موسیقی ایک کھلاڑی کے روپ میں میں چاہوں گا کہ ہر بھارتی سوست اور چست رہے تمباکو سواستی اور تندرستی کو نقصان پہنچاتا ہے سبھی تمباکو پدار خطرناک اور گھاتک ہے اگر آپ سوست اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو تمباکو سے دور رہیں میں رہتا ہوں آپ کو بھی رہنا چاہیے آئیے تمباکو کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوں موسیقی 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 کل پانے لگا جو رکا یہ جو رکت ایٹیا کئیر ماروے کت جاوے گوٹ ایٹ چپل موثیر ایٹیا کئیر موسیقی 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 سنگیت کی آدھن ایان کا گیت جیپور کے آسپاس میں آپ لوگا نہ خوب سنے ہوگا اے ہیں مینہ واتی لوگ گیت یعنی مینہ کا گیت اب آپ لوگ سوچ رہا ہوگا کہ مینہ کا بھی الگ گیت ہو بھی ہے کہ جی ہاں مینہ کا الگ گیت بھی ہے اور سنسکرتی بھی مینہ کی کرم بھومی کوئی سی بھی رہی ہو پڑ ادھگم پہچاند راجستان کی ہی ہے مینہ قوم بہادر اور سوچند پرورتی کی قوم رہی ہے آپنی ماتر بھومی کی رکشہ کی خاتر صدا آگے رہی ہے اب تھے سوچ رہا ہوگا کہ مینہ راجستان میں کٹھاسو آیا ایک اٹھیا سو ہی کونی آیا اے اٹھیا کا ہی ہے مینہ راجستان کی پراشین آدی واسی جاتی ہے جو ویدیشی آکرانتاؤں کی وجہ سو اراؤولی پروت مالا نے اپنی شرن استھلی بنا لی آدی واسی مطلب آدیکال سو نیواز کر بڑا اتحاسکار فادر حیراست نہ لکھیو ہے کہ شندو گھاٹی سب بیتات چار پرانت میں بھگتی ہی بیم ایک پرانت کو نام مناد ہو یہ پرانت شندو گھاٹی سے لیر ورطمان سمپون راجستان اتھر پردیش، مدھے پردیش، ہریانہ، پنجاب اور گزرات کا کچھ حصہ تک فیلوڑو ہو جاں کو گنچن مین یعنی مسلی ہو مینا باقا ہی ونشج ہے ویدوں اور پرانوں میں آنکو ویر متسہ کا نام سو لیکھ ہے مہا بھارت کال میں متسہ جنپت ہو جی کو شاشک راجہ ویرات ہو ویرات نگری بی کی راجدھانی ہی پانڈوانہ آپ کو اگیات واس ویرات نگری میں بیتایا ہو بہت کال میں بھی متسہ جنپت کا نام سو ہو بہت گرنتوں میں مینا نیم اچھا کھیو ہے ہرشوردن کے بعد ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا میں بھی بھکت ہو گیا اور کی کبیلہی شاسن اور میواسے کے روپ میں اُبھریا میر مینا، راوت مینا، مہر مینا، میو مینا، مور مینا، بھیل مینا، مینا اور بھی کئی گوٹری کے کبیلے ہیں مان مور نہ مارر، بپا راول نہ میواڑ میں گوہلہ کا شاسن استھاپیت کریو جیپور کے پاس خوگنگ کا آلن سین دولے رائے دھوکا سو مار کچھوہ ونچ کی استھاپنا کری مینا پیتر ترپن کے دن ہتھیار کونی اٹھاوا ہا سامراج جیوادی ای بات کو فائدو اٹھائیو پیتر ترپن کے دن نہتے میناوں پر حملو کریا اور ایک ایک کر مینا اور بھیلہ کو کبیلائی شاسن سماپت کر سامراج جیوادیان راجستان میں آپنی شتہ قائم کی میناوں اور تتکالین سامراج جیوادیان لمبا سمیں تک سنگرس چالتو رہو انتما سامراج جیوادیان مینا سو سندھی کندی پڑی چھتر راج کی اچن اور راجکوش کی چابیان مینا کے قبضہ میں راکھ بوتتے ہوئے اکیس مینا سلداران کی سلاح سوں جیپور کو راج کا چلابو مینا کی سہمتی اور مینا کا انگوٹھا سوں جیپور کا راجہ کو راج تلک کر بوتتے ہوئے جیپور ریاست کی ستائیس چوکیاں کو سرکشہ کو بھار مینا نہ دیو گئے لاغ باغ کی وصولبان کی ذمہ داری مینا نہ سو بھی گئی مینا بھی تدکالین شاشکاں کو یود میں بہدوری سون ساتھ دھیبا لگیا مینا چھاپا مار یود پرنالی میں ماہی رہا شیواجی مہاراج نے اپنی سینہ نے چھاپا مار یود میں پارنگت کر باتائیں مینا سینک بولایا ہا راج پوتھ شاشکوں کے ساتھ مینا سینہ میں دکشن بھارت میں بھی گھنی سنکھیاں مگیا اور بٹھے ہی بس گیا مہاراشتر کے اورنگاباد جلگاؤں اور آسپاس کا جلہ میں مینا گھنی ماترہ میں ہے جو نام کا آگ راج پوتھ یا پردیسی لگاوہ ہے حضرت سید سالار کی وجہ سون کچھ مینا مسلم دھرم کی اور جھگیا جو میو کہلاوے ہیں لیکن میوون مینا سنسکرتی اور ریتی ریواز نبے کا دشک تک بھی نہیں چھوڑی تھی اے شادی بیعاوہ میں پھیرا بھی لیوہ اور نکاح بھی پڑھے ہاں انگریجاں کا آگمن پر راجستان کا تتکالین شاشک انگریجاں سو سہائک سندھی کر انگریجاں کا جال مپھس گیا باقی کڑپتلی بن گیا سو تندردہ پھر یہ مینا جاتین یہ بردہ سکونی ہوئیو اے انگریجاں کے خلاف اٹھ کھڑا ہویا انگریجاں سو اسنتشت کئی شاشکوں اور جاگی داران کو بھی سمرتنگ مل با لگیو پنداری دل میں بھی مینا بہت تھا انگریجاں اور باقہ ساتھ دے بڑا راجاؤں پر حملہ کرتا باقی چھاونیاں اور خیانوں لڑتا پلینام سوروپ مینا انگریجاں کے نشانے پر آ گیا رجوالے سہائک سندھیاں کا مادھیم سو انگریجاں کا کنٹرول مہا آدھی واسی انگریجاں کا کنٹرول سو باہر ہا اے باقہ لیے خطروں ہا جی میں مینا سب سو بڑا خطروں ہو مینا کی ہر گتی ویدیاں پر نظر راکھ بتائیں انیس سو تیس ماں جے پور الور بھرت پور ریاست میں مینا پر کرمینل ٹرائپس ایکٹ لاغو کر دیو دکشنی راجستان کا کھرار اور میرواڑا میں اٹھارہ سو اکترسو ہی لاغو ہو ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت سو تندرتا کے لیے آواز اٹھا باڑی جاتی نا ایک اپرادھک جاتی گھوشت کر پرطاریت کربا لگیا جی میں بچہ کا جنتا ہی تھانا کا ریجسٹر میں نام لکھوانو پڑتو بارہ سال کا ہوتا ہی تھانا میں دونوں ہاتھ اور دونوں پیر نا کارا کر نشان دینوں پڑتو دو ٹیم تھانا میں حاجر دینی پڑتی آبا جا باتا ہی اونٹ گھوڑا گاڑی یا کوئی بھی سادھن یا کوئی بھی ہتھیار کونی راکھ باتیتا تھے اندازوں لگا سکو ہو کہ آدمی ایک دن میں تھانا میں دو بار حاجر لگا با جائے لو تو کام کرواں کد جائے لو پیٹ کیاں بھرے لو تھانا بھی آس پاس میں کونی ہووے ہا دس کلومیٹر سے لیر پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہووہا اور پیدل جانو پڑو ہو یعن کا حالات میں پیٹ بھروا تائیں اپراد کرنو سو بھاوک ہے انگریہ کو ہندوستان میں کرمینل ٹرائبز ایکٹ لاغو کربا کو مقصد اپراد روکب کونی ہو با کو مقصد ہو کی با کے خلاف آواز اٹھا بالی جاتی پر او قانون لگار بھی جاتی نہ کچل دینو ہو تاکہ وہ آواز کونی اٹھا سکا مینا پر دوسروں قانون ریاست نہ لگا رہا کیوں ہو بی کو نام ہو دادر سی جی کے تحت مینا کی چوکی داری کا چھتر میں چوری ہوبا پر یا تو چوری کا مال برامت کرنو پڑتو یا پھر بی کوہر جانو بھڑنو پڑتو اتری بڑی ذمہ داری تو بریڈس پولیس کی بھی کونی یا کہانی جرائم پیشہ اور دادر سی قانون کے سمیے کی ہے ساؤ تو ملنوں محنت کر آپ کو جیون یاپن کرے ہیں وہ تھانا مہاجر دے با جائے رام 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 سار رام رام سار ساؤ 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 کال دوسرے گاؤں گئی ہو ساؤ کیوں رے ڈاکو ڈال باگی ہو یا مکمو آنا کر باگی ہو گھر آلی گئے ڈابر ہوں نالو ہے جیسوں میں سالینے لے باگی ہو جاپاں میں روٹی ٹوک بنا بطائیں سالینے لے باگی ہو باتو ٹھیک ہے پھر ہاں جرگ لانگیا کیوں کری تو گاؤں گانی دور ہے ساؤ پاچھو آبا میں موڑو بگی ہو پگا پگا گئی ہو ساؤ پگا پگا پاچھو آئی ہو سرکار کوئی مہ لوگا نے سادن تو راکھ بھائی کون دے ہو ساؤ کہاں ہی کرنا دوسرے گاؤں گئی ہو تو تھاناں بطار کیوں گون گئی ہو میں سرچو تھاناں مانگو اتاہ بطی دیر میں دوسرے گاؤں پھوک جاؤں گو ساؤ تانے بیرو کون نیکے دوسرے گاؤں جب بزو پہلی مینا نے تھاناں سو اجازت لینی پڑے گلتی گلتی ہوگی ساؤ چور کوئی نہ کوئی بانو تیار رکے لگار گولہ لاتی پٹاک دے پڑے نے ساؤں ماری گروہالی کے ٹاپرون نالو ہے ساؤں بیننے گنی دکھتو جاؤں گی ساؤں من جاندو ساؤں چاپ من جاندو ساؤں آہ ٹاپرون نالو ہے ساؤں ساؤں مانے چھوڑ دو ساؤں گی گنی دکھتو جاؤں گی ساؤں گی بیٹھٹھٹھے پانچ دن تانی گوڑا لاتی کھار پڑے رلو نا تو ہاؤں جرے کی لانگا کرو بھول جاؤں اور ساؤں میں چوری کرو بھی سمجھو ساؤں جی کھوڑ بین کر دیکھ لیو پوری ساتھ پیڑی میں کوئی چور مل جائے تھاری جوٹی اور مارو سر بڑھائے ساؤں کار کی اولاد اولاد تو ساؤں کار کیوں ساؤں اور ساؤں کار بھی اشیا کہ تھاکہ جان کا نوکری پرا کھاں راز پوتاں کو کھجانوں مینہ کی نگرانی میں رہو باپو چوکی دار ہو چوکی کی سرکچہ اللہ باگ و سربا کی جمعہ داری مارے باپو کی ہی ایک دن باپو کا علاقہ میں چوری ہوگی اور باپو چوری کو سمان پاچھو کونی لیا سکیو تدار سی کانون کا تحت چوری کو پورو حرجانو میرا باپو نے بھرنو پڑ گیا بھی میں چوکی داری اور جمین دونیوں ہی چلی گی تھارو کیبا کو مطلب ہے مینہ ساؤکار ہے ہاں اے تو رج وڑ ہوئی ایک دوسرا کی دولت پا بتائیں مہاں مینہ کو استعمال کرے ہیں اے مینہ پا جرائیں پیسہ کانون کیوں لگانو پڑے ہو آئے ساپ جی اوہ تو آدی باشا نے دیش بھکتی کو یہ نام ملے ہو ہے تھارہ سو ستاون کی کرانتی میں مینہ کرانتی کاریاسو ملر اور پھرنگیاسو خوب لے ریا ہے اچھا لسٹواری کی لڑائی میں سانجاپور کا مینہ مرہ اٹھاسو مل اور پھرنگیا نے خوب ناکو چنا چپایا ہے پھرنگیا نے سانجاپور میں مینہ سو درتاں مینہ سپری ڈینٹ بٹھانو پڑ گیا ہو اچھا کھر آردیز میں مینہ نے پھرنگیا کی گھنی چھاؤنی لٹی مینہ سو سامنو کروات آئیں گھرانے دیولی میں مینہ پلتن بٹھانی پڑی ہی اچھا اب بھی مینہ نے پھرنگیا کی ناک میں دم کر رہا کھو ہے گھران کی نیند اڑا رکھی ہے مینہ نے نیند تو گھران کی کائی سب لوگا کیوں ڈا رکھی تھا لوگانے گھران کی پتلون کی لئے مینہ کا نام زون این لئے ہی جلائن پیسہ کانون لگانو پڑی ہو مینہ پہ چنا ہی کامپو ماشیو دے لو اے ریدوڑا بھی اس میں سوار جائے نے آدھی واسی ایک دن میں پھرنگیاں سو راتو تانو خالی کرالے اے تو تھانجیاں کا لوگ گھران کا ہمائیتی بن ملیا ہے نہیں تو گھرانی دے روگی نو بک بک کرتا لگا رہے گے پیچھ وڑا بس اوٹ موسیقی ہاں جی جی وہ کائی کھیری ہے تو ہاں جی جی ساچی کھاؤں لادو جی حاجری دے پا گیا میں کھہ رہا کائی کسور پہ گھوڑا لاتی لگائی جی جی میں حاجری کی ناغہ کر دیا آرے مارا رام جی وہ کائی کر دیو رت لات جی اب آپ کائی کر چا میں تو پورو پیٹ لیر بیٹی ہوں ٹاپر قد بھی ہو سکے ہے لات جی اب آپ کائی کر چا لات جی لات جی رو مط جی جی رو مط جی جی رو مط جی جی رو مط جی 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 چھپ ہو جا لات جی لاچ چی ٹاکا کی کڑو لے را لیایی کاجی آجا لیایی لے بیننے اٹھاؤ آرامزی 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 لے کڑو گو لے کڑو گو لے بی بی آرامزی آرامزی بی تھوڑو سو تھوڑو تھوڑو سو اور ممете چاچے تو بھارگئٹ بھارگئٹ میرے سمارنی لے موسیقی جور لگا جور کونی لاغ رہا لاغاؤں کو انanyon custац rien ہے انprene silicone دو دن ہوگا 끝� 걱정 تاہر دو نیچے ہوا گا مرمید میں بھیجی کے پاس لے جاؤں نیم کے تھانا بے بڑھ چوکی دائی بولے لیچی ماری تو بس کی بات کو نی پڑ کانکی میں بینے نیم کے تھانا کئیان سی لیر جاؤں ایک کام کر تھر کانا اور کالوں میں بھولا لیا جا ٹھیک ہے کانکی میں جاؤں ہاں کانکی بولا لیا جا آپ جنبی سے کھاٹ اور گوزڑ لیچی ٹھیک ہے کانکی کاروں بھائی آجا ٹھیک ہے كAND tonight ٹھیک ہے باب ٹھیک ہے باب ٹھیک ہے باب ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 جی جی کھاکی کھاکی جی جی یہ میں بول کھاکی جی 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 اٹھو نا جی 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 بیٹ اٹھو جی 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 ملی دن پھرشت آج اتری لیٹ کے آئے ہو رہے ٹھیک ہے لاغی آج رہی جا جا ٹائم سوی آگر ملی دن پھرشت آگی دون تانی تڑپ تری دیر وین میں نیم کا تھانے لیر آیا ہے جلا میں ہی موت ہوگی ساہب آر ٹابر ٹابرvos نے تو جیاں کییاں میں بچا لیا ساہب ڈی اکرہ ساہن دا کچھوڑا کو نام رجسٹر میں جی خو جھوڑ ڈی اکرہ کائی نام لکھوں سر کائی نام کھاڑی ہو رہے نام نکال بات رو ٹائم ہی ملیو ساہب دیکھ رہے سامتا کچھوڑا کو نام سنی سر تھاندار ساہب سامتا نچھوڑ دے ساہب وہ لگائی کو آگری بار مونڈوں تو دیکھ لیو ٹھیک ہے مولدار ہاں سر سامتا نچھوڑ دے یس سر لادو سن سامتا نلگائی کا بارہ مت بتا جے کرا جائے پاس بتا جے جس ساہب نائے تو گھر جاوو مشکل ہو جائے لو جس ساہب ٹھیک ہے جس ساہب چل چل سامتا تارا چھوڑ ہوئیو ہے جس سو جلدی چھوڑیو ہے آگے کتے آج رکھ ناغہ مت کر جے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساہب ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 لادو ارے چھوڑو مار پہ گئیو ہے کبھی گی ماں پہ گئیو ہے سامتا چھوڑو تھار پہ ہی گئیو ہے موسیقی 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 لادو موسیقی 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 سامتا موسیقی 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 کیا رہے ہیں دیکھے تابر کی اوڑ آگی دن میں نیم کتھانے لیر آ رہی ہیں سامتا ارے مینا کو موٹیار ہو رہی ہیں کیا کرے بھائی ہم invoke عقاری آخری باڑ کہ تو دیکھ لے چاہاں کھاڑو کھاڑو کہieht ہاں 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 ikke動cker موسیقی 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 شیر سنگھ کی ہتیا کربہ کے بعد ساوتو فرار ہو گئے اور کیانتکاریوں کے ساتھ مل گئے اور انگریجہ ویروڈھی گتی ویدیہ میں شامل ہو گئے لاشی ساوتا کچھوڑا نرلیر آپ کا پتی چیمانیا اور لہدو کاکی کے ساتھ کہیں دور جار بس گئے لاشی کے بھی ایک بچو ہو گئے بھی کو نام چترو اور ساوتا کچھوڑا کو نام جھہیو راکتی ہو دونیا ساتھ کھیلتا کھوٹتا بڑا ہوبا لہ گیا لگ رہی ہے تھوڑے در کھیلنے نا بیٹا بنا رہی ہے نہیں نہیں مائی بھوک لگ رہی ہے جا تُو جا نکلو جاؤ سا بٹے سے جاؤ سا بٹے سے موسیقی 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 بٹھے رکھالی کربا جائے مارا بھی گشہ کے پاپو بٹھے جائے بیگار کربت آئیں دن پر ہارتوڑ مجھدوری کرے ملہ کونی دھیلا کائی کرا کھائے گاٹ کو بیگار کرے راؤڑا کی بیرو کونی کھا کی گریبا کو سودو دن کدھا آوے لو سانسی کیری بھائی رکھ میں لے رہا ہوں لے لاتی بیگی پاچھے دے دیجے ٹھیک ہے بیگی پاچھے لوٹا دھولی ٹھیک ہے چاہلو کھا کی مانے بکری چراؤ بجان ہو موسیقی موسیقی ایمی پاچھے چل قانش ایک ہ vị اس سے ہم لیکن کیا ہے چل دنوں مسبات ہے موجود کرو دیکھتہ کرنے زیادہ چل دنаешь چل دنم نینا ککیا مجھے چل اچھی چل دن پھین اچھ مجھے خرکی جلدی آجا ساتھی موسیقی آجا ساتھ اک Hans موسیقی موسیقی آجا ساتھی آجا ساتھ آجا ساتھ چال چال لاتھی لاتھی چال لے چال مانے جوڑ کٹے ہی کھونے جاؤں یا تو مرگو لے چال ڈاوڑا کا آدمی آجا چی لے بار چال ایک کھریہ کرم تو کر دیو جیب تارشیاں تو پچار کردیشیاں چال اٹھے نہیں تو اپنا کریا کرم کر بڑا بھی کونی رہنا چال اٹھے میں ایک کریا کرم کر جاسیوں لے چال پتی کی ہتیاں کے بعد جھرییاں اور چطروں کی پالما پوسما کے ذمہ داری لچپرا پڑی گورا ٹیو کا تھپیڑے کھا 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 جھرییاں اور چطروں نے آپ کا پریوار کو پیٹ بھرما کو تلیکو ٹھulu لیو اور اب دی جوان ہو گیا رام 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 سنڈا بابا رام رام جھرییا یا گھینس ماریا یا کو چطروں بھینس نے چُرار ماری بینس نے پاچھی دیوا دیکھ سنڈا بابا آ بینس چوری سو آئی یا بھاگ رائی پنی این ٹیم آ بینس مینہ کا کھونٹا سو بن رہی ہے تانے کھونٹیل ٹیکس تو دیانوں پڑ چی مینہ تو کھونٹا ہوں ٹیکس کون دوں دیکھ سنڈا بابا بات یعن کی ہے چطروں میں حیمت ہی تو تھاری بینس یا تھارا کھونٹا سو کھون لے اب تھامہ ہیمت ہو آ بینس ری کھون لے جیئے گا کھونٹا سو سنڈا بابا کھونٹیل دیبا میں ہی پھائیدو ہے کھونٹیل نہ دیو تو چطروں میں بینس نے دوبارہ کھون لے جاوے لوں اور یہاں کی جگہ پونچا دے والوں کہ تمہیں بینس را سپنا دیکھتو ہی رے جاوے لوں بول جریہ کترو ٹیکس دینوں چھے بول چطروں دیکھو بھائی ایک مینہ تانی مار پریوار کو پیٹ بڑھ جاؤں چاہیے اتھرو اناج دے دیو منجور ہے جا اناج لیا اور لے جا تھاری بینس بینس نے تو ساتھ لے جاؤں ناج پاچھے برجوا دو لوں نا سنڈا بابا نا پہلی اناج پاچھے بینس این ماملہ میں تو مینہ اکبر کی کاس بیگمن بھی کون بکشیا ایک بار اکبر اجمیر صرف گئی ہو وہ مینہ کا ایریا میں سو گجری ہو بینے تو کائی چیویں کون کریا ہو پاچھے چو بیکی بیگم کاس داشاں کے ساتھ میں آئی پھر کائی ہو گھیڑ لیا ہوں گا جاپتانے مینہ چاروں میرسوں اور بورائے ٹیکس دے باتانے بوربل آگیا بیگم کے پاس ٹیکس دے باتانے کائی کون ہو پھر کائی ہو یو کائی ہو مینہ بیکی کمر کو چلو لے لیا اور پھر جاوا دیا سمجھے رام 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 مانگ رام رام جیف رام رام تق Batt Lead چطرو چوکو لاغ رہو ہے نا مینہ کو چوکو ڈاوڑو لاغ رہو ہے سنا ای بار دنگلگاو تنے سری لام کی چھوری آئی ہے بڑو گجب کو جنگلگاو ہے چطرو با کتو ہی گجب کو گاو ہے پر مہرہ شو چوکو کون گاو پاو لی جیتوں گا تو مہین وہ تو مقابل کر با سوی پتو چال سی لے چال چالا چال موسیقی 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 جینیاں دنیا کھے گی جینیاں گیت گاؤں گو موسیقی موسیقی جینیاں دنیا کھے گی جینیاں گیت گاؤں گو دنگل مائی ناصبو دنگل مائی ناصبو گابو بجابو تھارا بچکی کو نگر جاگو بر بوا رو کر جو پانی تو بیگی بیگی ور جو سولو چاکی قر جو روٹی برن Landes گر کان کھوا جو تھار گر می بی روٹی کھا بری بڑن میں مانی آؤ原 گو بڑ میں مانیاں ہوں گو موسیقی دینیاں دنیاں کھے گی تو دینیاں گی تگاں ہوں گو رئی دنگل مائی ناس بو گابو بجابو تھارا بس کی کو نے گر جا گو بر بوا رو کر جو پانی بیگی بیگی بر جو تو لوٹا کی کھر جو روٹے بر نا جو پھر کھانے کھوا جو تھارے گر میں بھی روٹے کھا بےری بڑ میں مانیاں ہوں گو بڑ میں مانیاں ہوں گو مان جا کھے باقی تو تاریخ آئی جت سے تارو مان جا کھے باقی تو تاریخ آئی جت سے تارو کھاڑ مائی جاتو داروڑی نکڑتو گٹ گٹ پیتو گاؤں مائی ہانڈتو اُلٹو سیدو بولتو گیلا مائی پڑتو نام بد نام باپ کو کرتو پی پی روز کھی دارو پی پی روز کھی دارو مان جا کھے باقی تو تاریخ آئی جت سے تارو کھاڑ مائی جاتو داروڑی نکڑتو گٹ گٹ پیتو گاؤں مائی ہانڈتو اُلٹو سیدو بولتو گیلا مائی پڑتو نام بد نام باپ کو کرتو دو پی پی روز کھی دارو پی پی روز کھی دارو دو پی روز کھی دارو موسیقی موسیقی مارا مائی باپ نے پی مت جا تری کیوں ہے ریچ تاتی موسیقی موسیقی تیرا سے سرال میں جاتے مائی باپاں تک مہتے جایا تیری کیوں یہ ریچ تاتی کام زندو کرتو پیساک ماں تو خرچو گر کو میں یہ چلا تو یاو شادی کرتو نین نیندی آتو وینس چلا تو چوری تو تو گرہ جی جی کو تھوٹ تیرا سے سرال میں جاتے تیرا سے سرال میں جاتے موسیقی شادی بیاو کرتی بیندنی بن جاتی سیوہ ساس سوسور کی کرتی گرنے ویس مالتی مینط مجھ دوری بھی کرتی چورا کو آگ بانس چلاتی جی 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 تاری بیاو شادی نینے کرتی ساسر نے جاتی چورا تو پیدا کیا ہو تو ہو تو تارو باپ رنڈے ہو ہو تو تارو باپ رنڈے ہو چورا چورا سوکت آئی کم کون تائی تو کرل مینڈے ہو بیاو شادی کرتی بیندنی بن جاتی سیوہ ساس سوسور کی کرتی گرنے ویس مالتی مینط مجھ دوری بھی کرتی چورا کو آگ بانس چلاتی تاری جی جی بیاو شادی نینے کرتی ساسر نے جاتی چورا تو پیدا کیا ہو تو ہو تو تارو باپ رنڈے ہو ہو تو تارو باپ رنڈے ہو چورا ہوگی نے تھاری بولتی بند ہاں ہوگی ہرا دین نے ہرا ہرا دین نہیں من ہریوں کرگی تو خیت اٹھا لیا نا ایکا باپ کا گھر میں ڈاکو تو میں ہی ڈال سیوں لے چال چالا لے چال موسیقی 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 چو کہ کائیں کی ہے ناز تو کھلیاں میں پڑے ہیں تو کائیں گرا لیا تو نے لے جاؤ تو میں لے جاؤں میں بھی یہ چاہوں تو ناز تو ہی لیا تارو مطلق سمجھو کونے سنڈا بابا چاک چاکوں دھڑا ہے اور آوڑا کا آج میں رکھاڑی کرے تو دو تین دن بعد یہاں کو بٹوار ہو لو دنگا چار حصہ ہوئیلا ماں کو ایک حصہ آئیلو تین حصہ بے لے جائے سنڈا بابا بات تو تھری کان کی ہے چترو لیارو تھری دیشی گوتل آ لے جاؤں راولا آدمی نے رات پر پلا بینٹ ٹل کر دے اور باقی کو کام مار پر چھوڑ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی مجھے دیکھیں سلو یا کہ من وہاں میں 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 مجھے دیکھیں مجھے میں بگو ہوئے نمی ہم مجھے دیکھیں ہرے آپ پا مودا کی گانی سنا آج آنکھے سو دیکھلے ساچا ہی کٹھے سورو ٹانک پسار ہے آنکھے سو دیکھلے چالا چالا چال بے گا موسیقی موسیقی تو سو دو بھائی بھو تو سچا ہی سو دو این یا مانڈی تھی آیا کرو اگام آنا نا بلار لیاو جاؤ موسیقی کھاڑ تو جان پچانی سی لگیں اوپر اٹھیک ہیں آئیں جاریو کام کر دیو آپ جاریو کام کر دیو اوپر رات آلو یہ ناج کرو بھائیو بھائیو مراج بھائیو جمہیات کی جے بھومی جی کی جے درگا مییا کی جے خنمان جی کی جے موسیقی بھائیو کی جے درگا مییا کی جے شنکر بھائیو نجان شنکر بھائیو دیو جے ایک آہ sovereignty لے اپنے پانچے جوygوادawa رام 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 bow جریا ایک واد بتا مون سب خود ڈھونڈ 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 تھا گیا آرہ کوش پکڑ میں تو آیا جہ کہاں پیتیا لگائی خطرو دکھا رہا تھا رکرامات چھوڑنا بابا دیکھ دیکھ بھائی مانگے بھائی چترو مانگے مانگے چترو دھاری چترائین ہے جا لے جا آنا چھوڑتا ٹھیک ہے 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 If you want to lead a healthy life, I do, so should you. Let us raise the wall against tobacco. ڈو کانون جیرام پیشا اور دادرسی کے بیچ میں پسی رہا ہے. جیبا مسکل ہوگا زربال صاحب. تابرہ کو پیٹ پال با مسکل ہو رہے. تاکن سی نیائے کی بات ہے کہ دادرسی کانون کے تحت مینہ نے بکا ایریا میں چوریوں باپرے یا تو چوری کو مار برامت کرنے پڑے نہیں تو چوری کا مال کو مواجو برنے پڑے. برنے پڑے صاحب. اتی جمعہ داری تو پولیس کی بھی کو نہیں. پھر ایک مینہ نے مواجو کیوں برنے پڑے. اوہ تو مینہ کے ساتھ انیائے ہے گھور انیائے. انیائے ہے سرا سرا انیائے ہے. مینہ بھائیہ نے ایک کالا کانون کو ویروت کرنے ہو ہے. بلکل بھی ایک کانون کو برداثت نہیں کرنے ہو ہے. آواز اٹھانی ہے سب نے ایک جھٹوڑنے ہو ہے. اوہ کٹاگونی آئی ہے جنمتہیں ٹابرہ کو ناؤں اپرادیاں کی لیسٹ میں لکھ دے ہوئے ہیں. بارابرس کا ہوتا ہی چھوڑا نے تھانا میں آجری لگانی پڑے. سرا سرا مینہ اوپر اتیا چار ہے. مانو جاتی پر کلنک ہے. کلنک ہے کلنک ہے. اپنا بڑکا سیر اور گاؤں کی شروع کرتا آیا ہے. اپرادیاں نے پکڑ با کو کام کرتا آیا ہے. آج پھرنگی نردوش مینہوں نے اپرادی بنا دیا. مینہ نے کوئی سادن کو نہیں راکوا دے. آپنو جبو مشکل کر دیا آپ پھرنگیاں نے. آپ پھرنگیاں نے دیش سے بارے نکانڈو ہے. پاپ کو گھڑو بھرگیا ہے. آنکہ دین اٹھے پورا ہو گیا ہے. آجزادی کی لڑائی تنیس سے تیار ہو جاؤ. سب لوگ مل کر ویرود کرو. گوراں کو اور کڑا کانون کو. انگریجو بھارت چھوڑو. پھرنگیو دیش چھوڑو ماں کو. مینہ سماج ہمیشہ ہی مطر بھومی کی خاتر تیار ہی ہے. سوطنتر کا آنے سب نے پیاری ہے. گولامی کرو آنے کتہ ہی برداشت کو نہیں ہے. انگریج آنے گولام کیا بڑا سکے. سیواجی ہو یا مہارنا پرتاب. مینہ سوطنتر تاپیریہ یودہ کو ہمیشہ ساتھ دیا ہے. پھر سے کمر کا سر تیار ہو جاؤ. دجیاں اڑا دو کڑا کانون کی. کوئی بھی آج سے تھانا میں آجری دیبا کونی جائے لہا. سب لوگ سوگن لے ہو. کی چوکیداری پرتھا نے چھوڑ دی ہے. لاغ بے گار پر کوئی نہیں جاوے گا. نہیں جاوے گا ساتھ میں سماج میں ویعابت کروٹیاں بھی چھوڑنی ہے. دارو پیپو چھوڑ دوں ہے. نکتوں کرنوں چھوڑ دوں ہے. اور پڑپو لکو سننے شروع کرنوں ہے. سکشا جیون کو اندکار مٹاسک ہے. جیون کو بہت 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 ب موسیقی 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 ہاں ہاں لاغے میں نے کوئی کبھری ہے جریہا تو اٹھے گیاں تھارے پھاچے پھاچے مارے پھاچے پھاچے ساملین میں تنا دیکھ کے ہو تانسو ملو چاہو ہن لیے تھارے پھاچے پھاچے آگے ہو مجانے گئیں ہاں سردار میں جانوں ہوں ہینا کئی ہے ایک بار دنگل میں میں دونے میں مقابل ہوئیوں میں انہا ہرات دی کونسو گاں میں تھارو چھاپ راڑی اچھا تے تو تھاں گا باراں کائیں بتایا ہی کو نہیں میں نے مارا باراں بتان کی کوئی چروت کون پڑے ہے اے آس پاس کا لوگ ہی مارا باراں بتا دیا کرے سوریلی ایک بات بتا بچاؤں کائیں اپنا دنگل پسو اپنا سماج کا لوگانے جاگروک کراں لوگانے جہران پیسا اور دادرسی کانون کے خلاب آواز اٹھاوا کی ہمت پیدا کراں پھرنگا گیاں کلاب لوگانے ایک جھوٹ کراں صحیح بات کرے ہیں سوریلی سماج کے لوگانے جاگروک کر وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے سردار جریہ مارکن ہے کلتی کی کوئی معافی کونی ہے ستھی موت ہے موت سمجھ گئو سردار ٹھیک ہے سوریلی کو پورا جہاں ناکھوں جاؤں سردار ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوریلی ہاں سردار کائیں کرے ہیں سردار کوئی جنگلی دیر دیکھتے ہو مینہ ماروں اچھا سوریلی ایراد دے جھو کرانتی کاریاں کو بلاو آئے ہو ہے مانے آج ہی بٹھے جانو پڑے گو ٹھیک ہے سردار ٹھیک ہے 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 گنا دیکھا یہ آنکا شاتر اور آگے جان کو بھی کتو ہو ایک بار سب میں پکڑ لے آوان تھانا ملی جان تو اکھڑی دلائی کراں گا نا تو سب سیدھا ہو جائے گا ملشیا ارے سب کا سب ناڑا میں بھاگ جاؤ پولیشیوں آ رہے ہیں اور ساری لوگایاں چوڑو اتار لے اور بیدوا بن جاؤ موسیقی 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 ایڈ آنی تو سونی پڑی ہے کوئی کون دیکھ رہو کٹھ گیا سارا کسارا ہی کٹھ کوئی ہے کے کان ہوئی ہو کٹھتے ہو خیلو اوٹنا دونگا ہو آجمی کٹھ گیا سارا کسارا ہی کام نے پکلا کھڑی کونو دیکھ رہی گا رام جی نہ پیارا ہوگا سب کا سب آجمی نے پولیش آرہ تھانا میں بند کر دیا باپ کنا باپ کنا باپ کنے روٹی خوننا دیا بھو کامر دا مر گیا سب کا سب صدیان نانس جائیں پولیش آرہ کو سب دوبر بیٹھے ہوگا موسیقی 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 سر پور دونگی اچھا بھولو تو دکھا دینے اوکاد تپکینے لان کاثی 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 یا بھائی اوہ اوہ ارے اوہ کئی گیا آرے یہ تو جنگل بلہ اگر تنہے ٹوٹ پڑی جان بچی لکھوں پہیا تنہے پہلی سمجھائے اوہ سمجھ میں نائی سوٹا پڑیا نا جا سمجھ میں آئی لچال لچال موسیقی 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 اُلشیا تو بھاگ گا لگایا نا لگایا سوٹ جو لگایا جان قیمت کرنی پڑے گی سب نا لے چالو لے چالو بھاگ گا لگا 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 ل تھاری خات کڑی کرولا میں کہنے تو سیدھو گنگا جی گالولا میں گنگا جی گھاتاقا ہونے گھاتا ہے گنگا جی گھاتا میں ہے تھاری تو ملکم یا یہ ہے ملکم یا کیوں گئی رہے ہیں جنگا جی ہاں جارے ہمارا مائی باپ نیند میں سو ریا ہے موٹیا نببا کا اوپر جار موت دیوں انہیں سرم کو نئے تھوڑی بہت بھی کیوں رہو موٹیا مریاں مریاں تو کئی سال ہوگیا پرپاں کا پھول خیجڑی کا نیچے گڑڑا ہے باقی آتما بٹھے آرام کریں گنگا جی کیوں کون کارل آور ہے تُو بھی باوڑی باتان کریں مارکن پیسا کٹے ہیں بار گنگا جی جا بات آئیں پھر گنگا جی چو آنتا میں موصر کرنو پڑے لو اور پانچ گامانیں جمانو پڑے لو ای ٹیم تمہارو خود کو بھی پیٹ بھرگو مشکل ہو رہیو ہے میں پانچ گامان کیا جماؤں لو موصر کرو بند کرو آپنا سماج میں کرتی بہت بڑی کی نانو اگیاں تا بڑی کی سمیلے میں بڑے بڑے لوگ ایک گامان کی باتان بتائی ہے خود کو تو پیٹ بھرگو جھگاڑ کو نے وہ گامان کیا جماؤں گا بات تو تھاڑ سہی جریہ موصر کی تو چنٹا چھوڑ اور تھا نمار باپان گنگا جی گھاڑ رہا نائے تمہیں دوارا موجل باپر چترو سماج میں گامان کی بہت کمی ہو گئی ہے گلا می کی بیڑے میں جکڑ گو ان جگہ بھو اور ایک کر بھو بہت ضروری ہو گئے ہو لے چال موسیقی 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 جاگو رے میڈا وہ کا یری اگیا کیا رے کا یری اگیا کیا پڑکا پرانا کے میں کانے ہو لے کا کیا رے اب تو جاگو رے میڈا وہ کا یری اگیا کیا کا یری اگیا کیا موسیقی 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 کی منا ہی کو ننن بی ری جنی نے گھڑا لیا یو تمامارا ریڈی کو مو دیکھے لو موسیقی 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 چتروں بجریاں کو بے رو پاڑ کھٹے کوا بھاؤڑی میں تو کونک اوڈگو ہے میں سب لوگ آنے پوچھ لیا کوئی نی پتگونوں کو پتگون کوٹ گیو بین نچنیکہ ناں گیو دیکھے اور کٹ جائے لو جاں ویرو پاڑ سوریلی او سوریلی کائی چتروں چریو آیا کٹے نائی تا اوپر آجا موسیقی 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 سوریلی سوریلی یہاں کٹھے جا سکے میں بھی آئی سوچ رہے ہوں یہاں کٹھے جا سکے ایک جگہ جا سکے کٹھے جیپور میں پرجا منڈل کی میٹنگ ہے آس پاس کا گاؤن میں بی کو پرچار کربا جا سکے ہو سکے سنباما آئی ہے پھر انگی رجوارہ نے سکتا ایشو بولیا ہے کی پرجا منڈل کی میٹنگ میں جو پرجار کرتو دکھے بینے پکڑ رہے تھانا میں ڈال گیا لوگ پوچھنا نہیں جائے جے میٹنگ میں یہ پھر انگی رکی تو میں سوریلی یا تو پرجار کرتو ملا گو یا پھر تھانا میں ملا گو کمسہ تھانا میں چال خوش پکڑ بھی کھا خوش پکڑ تو ایتو آئے ہوں خوش تو تھانا تک تو پھو گا آگے میں دیکھے گو نہیں میں سوچیو کہ تھاگ نہیں مل لیا چال خوش دیکھا مناد چال یہ دیکھ ہو جا ایک کو مطلب وہ منا ساری بات بدا باتا ہی آئیو پھر موڈ بدل گیو اور چل گیو لے چال آگے اٹھانا جاریا کھو موسیقی جاریا تو کٹ چل گو رہ مانے بہت چندتا ہوں کی سب نے تھا رہی یار پولیس والا کارٹ میں ڈال دیا پرچے پاٹ باکہ زورم موسیقی 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 مائی کو کئی دوست ہے بابی آپ کی جگہ صحیح ہے آپا تو سماج کے قروتی کا سکار ہو گیا ہی کو کونک دوست دیا آپ نے تو قسمت ہی خواب ہے جریہ جریہ اب ابیاء تو کونی کر سکا پن سماجنا جاگرو کو اور ایک کربا کو کام تو ساسات کر سکا جریہ سماجنا جاگرو کربا بہت جروری ہے قروتی اور اندویسواس بڑھو بڑھگیوں سماج میں گرا نے وہ пис sorts سکار ہو گیا گنا نا پچھاس بہت ڈینا شامل رو گیا ہاں وہ گریری ایک کے لیے پہلی این کما مجبور کر کو بہت ڈی نا کوش دل آپ نے شما درد Collins جھریہ بہلا بہجی مہاراج کو مندیر بکہ درشن کر لے گا منہ شانتی ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا سوریلی جے جوہر جے جوہر سردار سوریلی ہاں سردار کائیں بات ہوئی سردار جھریو آج کال بھی ترچو بہت دکیرے بلا گیا جسیوں کیوں کائیں بات ہوگی بیک امام مارشوانا بیا کر بابے منا کر دیو وہ گھر جھوڑ چلے گیا ماری بجش شو بینے جیل بھی ہوگی اونا گھنو مارے پلیس وڑا بینے پکڑ لے رہے پاچھا اور اوکی ماں ناجبہ گبا وڑیم بیا کون گر ہے سوریلی تُو بھی بیوں پیار کرے ہاں سردار بیا کر بو چاوے ہاں سردار تو میں بھی کی ماں نے بھی سمجھا دیششو اور میں ساسرا وڑا نے بھی سمجھا دیوگو بانے جگڑا کا پیسا دینا پڑسی بے میں دے دیششو تو چندہ نہ کر ٹھیک ہے خوش جریہ کو گھر ہوئی ہے که ہاں ہوئی ہے کھٹا گئی ہو ہے جریہو بانے گئی ہو کوئی کام سے بانے آجا سی آو اٹھی بیٹ جاؤ کون سو گھو گے تھا بھو اٹھروڑ کون گو تھا ہو تھے جروال جریہو کون گو تھا ہے جریہو بھی جروال ہی ہے میں گوم لڑوں بانے جروال تو اچھروڑ میں ہائی کون ہے کونسی جگہ سو ٹھیک ہے نیم کا دھنا کا کننا سو جریہو کونسی جگہو بتالی musun کونی جب کہیں ہوگی چیز عجیب بہلا چیز ناچی تو آہ جی جا جی میں ناچی میں تھا لوگا نا دھوڑ دیا بہت بھرد دیکھت نہیں ملے ہی کونی جی جا جی گھڑوں دکھ چھلیو میری ہاتھ کونی اور بھاکیری ہی کونی جی جا جی کائی بھیکو پٹ کنیو رام جی مہارا میں بھادی جی 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 جادری نے کوس لیوں اور رائی سے ہی مارا جب اکر من اکر مرے کئی بھی کامی تابرا نپا لیوں جانے ہمارو جی بھی جی 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 لاچی نی کو تو مار میں بکم کن پڑیو لیکن میں ایک ایک شوک گن گنر بدلو لیا ہے پر تجھن تامت کر لائچی پھرنگیا شوک آپنو تیز ازاد ہوگے اب تیر تیرے سب ٹھیک ہو جاسی پھرنگیا شو دو پیچھو چھوٹ گیو پر آتھانا شو پیچھو کرنا چھوٹے لو ایکاڑا کانو شو پیچھو کرنا چھوٹے لو ایگر ہی بھی اسے پیچھو کرنا چھوٹے لو لائچی چھنٹا مت کر در درے سب ٹھیک ہو جاسی لائچی ہمت راک لائچی تمہیں ایک بات بتا لائچی مارا صورو کھٹ ہے لائچی اٹھائی ہے ہاں اٹھائی مارا صورو اٹھائی ہے مارا صورو اٹھائی ہے کتروں بڑوں ہوگیوں مارا صورو اب تو بہت بڑوں ہوگیوں جریہ جتروں جریہ جتنوں کئی جزا جی جریہ ہی دھارو چھوڑے ہاں جریہ ہی مارا چھوڑے سردار جہ جوار جی وہ کائی اوری اٹھائی ہے بیٹا کلی تمہارے گڑے لائچ جا لائچی آہ سریلی ہے انگو باپ میرو ساتھی ہو تھرنگیا سو لڑتو لڑتو سہی دھو گیو انگی جنبے داری منے سو پر گئے ہو کن سو گاؤں ہے اگا باپ کو دیولیکنے لہاری گاؤں ہے میں بھی ایریا میں مارے ساتھیاں کے ساتھ تھرنگیا سو دو دو ہاتھ کروں ہوں اور لوٹ پاٹ کر باگ جاؤں ہوں اور لوٹےڈوں مال گریبا میں بانٹیوں ہوں اٹھے تو مارو چھپا کو اٹھو ہے جنہے تھے تھا کٹا پر میں نے ایک بار ہی ملیا باد میں تو دیکھے ہی کو نا لانچی تھاراسو ماری ایک ونتی ہے جریہ کے ساتھ سوریلی کو بیاؤ ہو جا بہت ہے جی جا جی کو بیاؤ تو ہو یوڑ ہے میں سانجاپور میں جار پتو کر لیو ہے بے مینا بٹھے ریوئی کو نی کٹھا کٹھا نکل گیا یہ لئے کوئی دکھتالی بات کو نی ہے اب تو جی جا جی تھہی کرتا دھرتا ہو جریہ مائی مانگی مائی ایک بات اور مانجا کائیں بات مانو تو بھی ایک لی اور باپو بھی ایک لو تے دونوں نات کر لو تو ہاں بھی ساری آدھی گھرواڑی ہو گئے تو پوری گھرواڑی بندبا میں پانے دکھتا ہے کیوں جی جا جی؟ ہاہہہہہہہ چوپ کوئی بھاغ بھاغ کی کوشش مت کر جو خناتی نوگا تھانے بچتا موسیقی سوطنطرتہ سینانی شری لکشمی نارائن جھروال جی کے نیترت میں مناؤں کے بھاری ویروت کے قارن 1946 میں کانون نہ ہٹانو پڑیو تتکالین پولیس یو کونی چاوہ ہی کہ مناؤں پرسون یو کانون ہٹ جائے 1947 میں دیش آجات ہوگیو لیکن تتکالین پولیس نہ جرائیم پیشہ کانون نہ جیویت راکھیو اور مناؤں نہ یہ کانون کو دنس 1932 تک جھیلنو پڑیو یا ایک بہادر سوچند دیش بھکت اور سرکشہ ویوستہ سنبھال بڑی جاتی نہ اپراد کرباتائیں مجبور کر دیا اور ایک اپرادک جاتی بنا دیا گیا اتحاس میں آقا یوگدان بھولار ایک اپرادک جاتی کے روپ میں بدنام کیو گئے ہو ریاستی دربھاؤنوں کی وجہ سو انسوچت جن جاتی کی یوگیتہ راختہ ہویا بھی مینا نے راجستان کی انسوچت جن جاتی کی پہلی لسٹ میں شامل کونی کریا تتکالین مینا نیتاؤں نے انسوچت جن جاتی میں درجہ دیباتائیں پھر سو سنگرش شروع کریا اور انتم لمبا سنگرش کا باد انیس سو چھپن میں آیوگ اور کمیٹھی بنار سروے کروا کر مینا کو انسوچت جن جاتی میں شامل کریا جرائن پیشہ کانون بھارت کے آدی واسیوں کی بدروں کو دبانے کے لیے انگریجوں نے سب سے پہلے اٹھارہ سو اکیتر میں بومبے پریزیڈنس میں لاؤں کیا تھا جس میں مینا جن جاتی کو بھی شامل کیا تھا کیونکہ مینا جن جاتیوں نے انگریجوں کے خلاب بھی بدروہ شروع کر دیئے تھے جو بھی باہر سے آکرانتہ آئے مینا جن جاتی نے اس کا ویروت احتیاسک روپ سے کیا ہے شروع سے ہی اسی کرم میں انگریجوں کا ویروت بھی مینا جن جاتی نے راجستان میں کیا چونکہ مینا مولتے راجستان کے باسی رہے ہیں اٹھارہ سو سپتہون کے پرثم کرانتی کی جو بگل بھگی تھی اس کے بعد میں انگریج اس انڈیا کمپنی کے جو بھی نمائنے یہاں تھے انہوں نے ایک ملیانکن کیا تھا کہ بھارت کو اگر ویجے کرنا ہے تو کچھ ایسی جاتیاں تھی جن کو وہ کسی طریقے کے لالچ یا کسی طریقے کے پربولن میں نہ آ کر وہ ان سے کسی طریقے کا سندھی یا سمجھوتے نہیں ہو پا رہے تھے ان جاتیوں کو وش میں کرنے کے لیے جنائن پیشہ قانون بھارت کے اندر سمسط ٹرائیبلز انوشت جن جاتی کے لوگوں کے اوپر لاغو کیا گیا ہے ڈنگرپور ڈھوڈے پور جس کو میواڑ کہتے تھے وہاں بھیلوں کا اپدرب ہوا بھیلوں کا اپدرب ہوا اسی طرح سے جہازپور ملوڑا کے جہازپور کے اندر میڑوں کا بھیدرب ہوا سانجاپور کے اندر بھیدرب ہوا سیکھا باتی میں بھیدرب ہوا اور ڈھوڈا کے اندر بھیلوں کا اپدرب ہوا اور بوندی کے اندر میڑوں کا اپدرب ہوا ہر علاقے میں آدیواسیوں کی جو اپنی ستہ تھی ان کی سوائیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو اپنے ادھین کرنے کے لیے اٹھارہ سو اکیتر میں جرائیم پیشہ کانون لائے گیا لیکن پہلے اس کا پرحاب شیطر بہت سیمت تھا دیرے دیرے پرحاب شیطر کا وستار کیا گیا اور انیس سو چوبیس تک آتے آتے لگ بھگ پورا دیش اس کے گرفت میں آ گیا پورے دیش کے آدیواسی دو سو سے زیادہ سمودائے اس میں لسٹیٹ کیے گئے آپ سوچئے کہ انسان کو اس آدھار پہ ہی اپرادی گھوشت کر دیا گیا کہ فلا سمودائے میں اس کا جنم ہوا ہے اس سے بھی دربھا کے پون بات یہ ہے یا دکھت بات یہ ہے کہ دیش کے آجاد ہونے پر بھی ترنت ان کی طرف دھیان نہیں لگ گیا دیش پندرہ اگرست کو آجاد ہو گیا لیکن اس کے تین چار سال بعد ان کی طرف دھیان جاتا ہے اور ان کو پھر ڈی نوٹیفائیڈ کرنے کی پرکریہ شروع ہوتی ہے یہ جرائیم فیسہ کانون ید پھر انیس سو باؤن میں ختم ہو گیا تھا لیکن سن اڑ سٹھ انہتر تک یہ چلتا رہا مجھے یاد ہے جب ہم سکول میں پڑھتے تھے سٹھ چھا سٹھ میں تو اس وقت ہمارے بھائی ساپ جو ہیں بڑے بھائی جو ہیں کھیتی کرتے تھے وہ سریمادوپور میں باجار کچھ خریب داری کے لئے گئے تھے تو کسی نے اسارہ کر دیا کہ یہ مینہ جا رہا ہے تو اسی وقت پولیس والوں نے اس کو پگڑ لیا اور نیم کا تھانا پولیس ٹیشن پر لے گئے اور وہاں جو ہے لے جا کے ان کی پٹائی شروع کی تو چونکہ نینہ جاتی کے لوگ شروع سے سوابی بانی رہے ہیں اس طرح کا جو کبھی انہوں نے سہن نہیں کیا تو انہوں نے پولیس والوں کو کہا جیسے ہی مارتے جاتے وہ بولتے ارے اپنے جوائی کو کیوں پیٹ رہا ہے تو اور پٹائی ہوتی پھر کہتے جوائی کو کیوں پیٹ رہا ہے میں شروع تھک گئے جب ہوتے بعد میں ان کی جامانت کروا کے لائے تو مجھے اس وقت کی یاد ہے ایک ایک ایسا قانون لگایا جس کا نام تھا جرائیم کے ساتھ اور اس کے انسار ویشت کے لڑکا ہوتے ہوئے بھی ہوتے ہی اس کا تھانوں کے اندر حاضری لگا دی جاتی تھی اور وہ تب تک چالوں رہی اور میں تو یہاں تک کہوں گا بھارت تو سیتالیس میں آجاد ہوا انیس سو سیتالیس میں لیکن میں یہ کہوں گا کہ مینا سمودھائی انیس سو سیتالیس میں آجاد نہیں ہوا کیونکہ انیس سو بہتر یعنی پچیس برس بعد تک یادنا سیور راجستان پولیس کھولتی تھی جس میں سامنتی تتو جادہ تھے اور انیس سو بہتر تک یادنا سیور چلے اور ایک سیور چلے موکد میں لگا دینا ان کو ان پر سو تریکی ان کے مومنٹ پر پابندی لگا دینا تو ان کا سارا جو جیون تیسنیس ہو گیا ساماجک پرتشتہ پوری طرح سے دھول میں ملانے کا کچھ چکر رچا گیا ان کا جو سانسکرتک پرمپرہ جو بہت سمرد ہوا کرتی تھی ان کو ڈسٹرب ہوا ان پر انیتہ پر بہا پڑا اور سب سے بڑا جو ان کی سائیکولوجی ہے ان کے دماغ میں ایک جیسے چور لٹے رو کے بھاونائیں بھر دی گئی جاکہ وہ ودروئی تھے اور ودروئیوں کو ہم ایک راشتر کے سممان کے لیے لڑا کو قوم کے روپ میں جانا جاتا رہے ہیں جن کو انہوں نے ایک طرح سے ایک آپرا دے کی ایک جرائم پیسہ قوم کے روپ میں پرستود کیا جس میں اگر کوئی بھی مومنٹ جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے بھار کرتا تھا تو اس میں پولیس کی پرمیشن لے کے اور پھر جانا پڑتا تھا ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا جو مائنر کے اوپر بھی پیدا ہوتے ہی قانون پرٹکولر جاتی کے اوپر لگانا یہ ایک انگریزوں کی چال اور بھارت کے اوپر شاشن کرنے کی ایک بیوستہ تھی اتنے زیادہ لوگ دویم جیون جینے کو مجبور کیے جا رہے ہیں ان کو جنم سے اپرادی گھوشت کر دیا جا رہا ہے ان کے گلے میں ان کی پہچان ان کا ایک تمگا لٹکا دیا جاتا ہے کہ یہ جنم سے اپرادی ہے یہ چور ہے ڈکیت ہے اور اس کا آدھار بھی راجی سرکاروں کو کہہ دیا گیا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو سندگی کے آدھار پر جرائم پیشا گھوشت کر سکتے ہیں راجی سرکاروں نے بیبین ریاستوں نے جو بھی پروٹیسٹ کرنے والی کمیونٹیز تھی ان سب کو اس سوچی میں ان کا پنجی کرن کر لیا وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے ان کو جانتے ٹائم حاجری دینی پڑتی تھی ان کو انمتی لینی پڑتی تھی اور جب بھی علاقے میں کوئی اپراد ہوتا تھا تو سب سے پہلے انہی کو گرفتار کر لیا جاتا تھا انہی کو یاپنائے دی جاتی تھی اکدم امانویے کانون اور اس امانویے کانون کے دور ہونے کے بعد بھی دیش آجاد ہو گیا کانون کو ہٹا دیا گیا لیکن اس کا پروحاو آج تک جاری ہے بہت سارے سمودائے آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ چور ہے یہ لوگ ڈکیت ہے جبکہ باسطب میں ایسا کچھ نہیں رہا ہے یہ بہت ایماندار جاتیاں رہی ہیں اس دیش کے آدیواسی یا پوری دنیا کے آدیواسی میں سمجھتا ہوں سب سے سچے اور بھلے لوگ ہیں اس میں ایک تو جو فائنینشل جو ایسٹس تھے جس کو جبانے میں خجانہ ہوتے تھے وہ سارا پینہوں کی ہی زمین ہوتا تھا اور اس کے کانون میں تنے سکت تھے کہ اگر خود راجہ ہو جرانی ہو اس میں سے کچھ لینا ہوتا تھا خجانے میں سے تو وہ اس کو بھی راستہ نہیں دکھاتے تھے ان کے آنکھوں پہ پٹی بھانگیاں وہ لے جاتے تھے اور جو بھی راجہ ایرانی کو لینا ہوتا تھا اس کے اوباقائدہ انٹری کرتے تھے اور انٹری کر کے اس کا ریکارڈ رہتے تھے کہ راجہ ایرانی نے اپنے پرسنل یوز کیلئے کیا جیز لی اور وہ ان کے نام چڑھے تھے اور یہ جو اتنا سخت ان کا نیترہ تھا یہی وجہ تھی کہ ان پہ مشواس کر کے آخری تن بھی وہ انہیں کیا تھا ابھی بھی ان میناؤں کو بلایا جاتا ہے جو اس وقت اس کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے جو جو جہپو راجگرہ میں جہپو راجگرہ میں کا جب راجدلک ہوتا ہے تو اس کے لئے جو کوکر سے آگے گاہ میں ڈھنڈ وہاں کے ایک دربان کی پدری ملی ہوئے ایک پڑیوال کو اس کے دوارہ وہ کیا جاتا ہے تو سامدرشے پون سمجھی رہے کنٹرول کرنے کے لئے جگہ جگہ چھاونیاں بناوائی جو شیخہ باتی میں نیمکا تھانا میں بنی اجمیر کے پاس نشیر آباد میں بنی دیولی میں بنی اور مہاروائر میں شیوگنج میں بنی یہ میری نولیج میں ہے تو اس طرح سے ان کو کنٹرول کرنے کے لئے بھوچ کا سہارہ بھی لیا گیا اور آجاتی میں ان کا جتنا یوگدان ہے وہ اتھیاس کاروں نے ان کے ساتھ میں نیائی نہیں کیا کچھ نیائی جو ہے کرنل جیم سٹارٹ نے کیا ہے اور اس نے اس کے بارے میں لکھا ہے پھادر حیراج پورا تاتویک آثوریٹی تھی انہوں نے 1947 میں آ کر جیپور میں جیپور ویجٹ کیا اور یہاں مینہ 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 بھائی لوٹ پانچ چاڑ لوگوں کو جو ینگ ہوتے تھے جوان ہوتے تھے ان کو بلا کر کے بری طرح بینتوں سے پیٹا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ تم بتاؤ وہ پھلا چوری تم نے کی ہے وہ کہتا ہے میں نے نہیں کی ہے اچھا تم نے نہیں کی ہے اوبر دو چار اس کو بینت پڑتی اب بولو نہیں کی ہے تو بتا تم نہیں کی ہے تو کس نے کی ہے یہ بتائی وہ بیچارہ اپنے مار سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کا نام لے لیتا تھا جھوٹ موٹ میں کبھی رشتدار کا نام لے لیتا تھا اور اس طرح سے اس بھائی کو بلایا جاتا یا وہ تتاکتی اس رشتدار کو بلایا جاتا اس کو اس آت میں وہ بھی مار پیٹا رکھ گئی میں نے آنکھوں دیکھا ہے بینتوں سے ان کے ہاتھوں پر تھون نکل آتا تھا لیکن وہ جلال لوگ جو ہیں کسی طرح سے کوئی بکستے نہیں تھی یہ ایک سادھارن بات تھی کوئی نیا قصہ نہیں ہے جگہ جگہ یہ قصہ ہوتے تھے خاص طور سے سیکھا بھٹیلا کیا سانجاپور جیسی جگہ میں ہوئے جہاں منوں کا تھوک تھا اور وہ ان میں کچھ سنگٹن سکتی تھی کوئی روزگار تو رہا نہیں کیونکہ پولیس سے پیچھا چھوڑانا بھی مڑے مشکل تھا تو بینہ روزگار کے گھر گھر میں سراب نکالنا شروع ہو گیا تھا ایک بہت عام بات تھی کہ میڑوں کے کوئی روزی روزگار کا کوئی سادھن نہیں تھا نہ کھیتی کر پاتے تھے نہ اور کوئی دھندہ یا مزدوری کر پاتے تھے تو کسی گھر میں صبح کا کھانا تو شام کو نہیں تھا شام کا ہے تو صبح کا نہیں تھا چنتہ رہتی تھی آدمی کو اور گھرنی کو کہ کیسے کام چلے گا کل کا میں کیا کروں گا اور اسی دوڑ 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 کے اندر ہم آپ کو یہ بہتکل سب بتا دینا چاہتے ہیں کہ تنگ ہو کر کے جو پورش لوگ تھے وہ پاس پڑوس میں کسی کے یہاں جا کر کے اور یا تو بیڑ اٹھا لاتے یا بکری اٹھا لاتے ہیں اور وہ کھیول اس کا ماس کو پکا کر کے ہی اپنا شام کا کھانا کتا وہ ہوتا تھا کوئی روٹی یا دانا نہیں تھا اور اسی طرح سے کبھی قداس وہ موکہ ملتا تو بجار میں جو باہر بستی میں کوئی کرانی کی دکان ہوتی گلی کی دکان ہوتی وہاں جا کر کے اناج کی بوری نکال لاتا اس سے دس دن کا کام چل جاتا پندرہ دن کا کام چل جاتا باقی دن تو یعنی قریب قریب آدھی مینے کے آدھی بار تو اپاس ہی رکھنا پڑتا یہ اس لیے ہوئی کہ جرہم پیشہ کانون کی وجہ سے وہ کوئی دھندہ نہیں کر پائے جرہم پیشہ کانون نے نئے کے وال مینوں کے ساتھ جاتی کری اتیچار ہوئے بلکہ اس کی وجہ تھی کہ مینے جو ہے چوری ہنگ کا جو تکمہ لگا وہ اس کانون کی وجہ سے لگا اور اسی طرح سے چوکی داری کا جو ایک گلت پیشہ پکڑا تھا وہ بھی اس جرہم پیشہ کانون کی دین تھی جو پرکرتی کے رکشک اس پرکرتی کے رکشک کا تات پر ہے آج پوری شرشتری کا رکشک ہے جنہوں نے اس پرکرتی اور شرشتری کو بجائے رکھا جو کبھی دوسرے پر حملہ کرنے نہیں نہیں گئے جو کبھی دوسرے پر عدی پرتے کرنے نہیں گئے جو اپنے علاقوں تک سیمت رہے جنہوں نے ہمیشہ دوسرے کی بھلائی اور بھائیچارے کا سندیش دیا سموں میں رہے ان کی سامویتہ ان کے اندر میجی سمپتھی تک کی دھارنہ نہیں رہی ان سمودائیوں کو جرائم پیشہ گھوشت کرنا ان سمودائیوں کو اپرادی گھوشت کرنا اپنے آپ میں ایک کی تیہاز کی ایسی بھول ہے ان شاشکوں کی ایسی بھول ہے جس کو کبھی بھی جس سے مکت ہونا ان کے لئے سمبھب نہیں ہے ہمیں آج سمیں آ گیا ہے کہ اس گلتی کو صدھارتے ہوئے جو باہری سماج ہے وہ آدیواسیوں کے پرتی صحیح نظریہ اپنائیں اور ان کو سممان کی درشتی سے دیکھیں ان کے درشن کو ان کے جیون کو سممان کی درشتی سے دیکھیں موسیقی